اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تامل ارشاد اور میں ہوں ساحل نظیروانی آج کے شمارے میں ہم موجود ہیں کمپرٹمنٹ 46 میں فارسٹ بلاک ٹنگ مرگ میں جیہاں ناظرین میں آپ کو بتاؤں یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے یا اگر ہم اس جنگل کے بارے میں بات کریں یہ کسی آدمی نے پیڑ نہیں لگایا یہاں پر جب ہم نے یہاں کے سینئر سٹیزن سے بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو فارسٹس یہاں پر بنا ہے it's all because of natural process اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ان کی امپورٹنس بیان کرتے ہیں تو ان کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ کہنے میں کافی زیادہ ٹائم لگی گا مختصر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the air we breathe, the wood we use وہ بھی انہی فارسٹس سے آتا ہے یا اگر ہم وائلڈ الائف کی بات کریں تو وائلڈ آئین ملز یہاں پر رہتے ہیں اچھی طرح ان کا یہاں ایکولوجیکل بیاننس مینٹین رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ ویجوالز دکھائیں گے تو کسی نہ کسی وجہ سے اس فارسٹس کی جو ایکولوجیکل ایم بیاننس ہو گئی ہے پولوشن سے, گاربیج سے جیہاں ناظرین میں آپ کو بتاؤں کچھ ویجوالز میں آپ کو دکھانے کی کوش کروں گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ it's beautiful پینومک ویو جو ہے آپ دیکھ سکتے میرے بیگراؤنڈ میں بھی کتنا سندر جنگل ہے یہ لیکن it's weak people it's the humans who have polluted this by means of garbage by means of other pollutions تو بہت سارے جگھوں پر جب ہم نے اس دنس فارسٹس میں دیکھا تو کہی نہ کہی کہی سارے جگھوں میں ہم نے دیکھا کی گاربیج ہے اس کے لیے گورمنٹ آف انڈیا نے یا اگر ہم بات کریں گورمنٹ آف جمہوریٹ کشمیر نے ایک concern department رکھا ہے فارسٹس department ان کو چاہیے بیچ بیچ میں جنگل کی رکھوالی دیکھے اور جنگل میں دیکھے پولوشن کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم وہ لوگ رکیسٹ کرتے ہیں حکومت سے district administration سے کہ فارسٹس دپارٹمنٹس کو چاہے کہ وہ اس کی طرف سے کڑی سے کڑی توجہ دی جائے اور اس جنگلات کو ساف سکرا رکھا جائے یہی نہیں بلکہ جب ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں یا بچے بھی کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ صرف پڑھنے کے لیول تک محدود نہیں ہے جب ہم گراؤنڈ لیول میں آتے ہیں گراؤنڈ زیرو رپورٹس ہم دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے فارسٹس پلوٹ ہوئے ہیں ہم نے کہیں جگہ پر دیکھا ہے ہم آپ کو وہ ویجولز بھی دکھائیں گے جہاں پہ یہاں کے لوکلز آتے ہیں اپنے بیڑ بکریہ لے کر آتے ہیں اور ان جنگلوں میں وہ بیڑ بکریہ اپنا گزارہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آخر پر یہاں کے لوگوں نے یہی التیجا کی ہے دسٹک ایڈمیسٹریشن سے کنسورنٹ ڈپارٹمنٹس سے کہ ان کو چاہے ان فارسٹس کو پریزور کرے یہ ہمارے لیے ہی نہیں بھئی کہ نیکسٹ جنریشنز کے لیے بھی کام آ سکتے ہیں آخر پر یہاں کے لوگوں نے یہی التیجا کی ہے کہ ان فارسٹس کی طرف سے کڑی سے کڑی توجہ دینی چاہے تاکہ یہ ہماری فیچر جنریشنز کے لیے بھی کام آ سکے ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے دیکھتے رہے تامیل ارشاد ملٹی میرے